نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں ہمیں لجا کر ہمارے کھانے پینے کا بندبس کر دیں مگر کسی نے بھی ہماری مراد پوری کرنے کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دی غرض ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنے بھوکے ہونے کی رودات سنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر اپنے اہل خانہ کی طرف گئے گھر میں تین بکریوں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتلبو حاذ اللبنا بیننا ہم سب کے پینے کے لیے ان بکریوں کا دودھ دھو پھر ہم ان بکریوں کا دودھ دھویا کرتے ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ پی لیتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بچا رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اتنی آواز سے سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگے اور جاگنے والا سن لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے پھر اپنے حصے کے دودھ کے پاس آتے اور اسے پی لیتے ایک رات جبکہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا میرے پاس شیطان آیا اور مجھے بہکانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے آپ تو انسار کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو توفہ تحائف سے نباستے ہیں اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے بھلا ان کو اس ایک گھونٹ دودھ کی کیا ضرورت اور احتیاج ہوگی چنانچہ میں شیطان کے بھیکابے میں آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچایا گیا ان کے حصے کا دودھ بھی پی گیا جب میں نے وہ دودھ پی لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مل سکتا تو اس وقت شیطان مجھے شرم دلاتے ہوئے کہنے لگا تیرا ستیہ ناس ہو تیری خرابی ہو یہ تُو نے کیا کر دیا تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا اب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور اپنے حصے کا دودھ نہ پا کر تجھ پر بددعا کر دیں گے جس کی وجہ سے تیری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائے گی میں نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جب اس چادر کو پاؤں پڑ لیتا سر کھل جاتا اور جب سر پڑ لیتا تو پاؤں کھل جاتے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جبکہ میرے دونوں ساتھی سو رہے تھے ان دونوں نے وہ حرکت نہیں کی تھی جو میں نے کی تھی اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حص پہ دستور سلام کیا پھر مسجد میں گئے اور نماز پڑھ کر دودھ کے پاس آئے اور برطن کھولا جیسے ہی برطن کھولا تو اس میں دودھ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا میں اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا اب تو بس میری شامت آ ہی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر بد دعا کر دیں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم اطعم من اطعمانی وسق من سقانی ترجمہ اے اللہ کھلا اسے جو مجھے کھلائے اور پلا اسے جو مجھے پلائے یہ سن کر میں نے اپنی چادر مضبوطی سے باندھ لی اور چھوڑی اٹھا کر بکریوں کی طرف چل دیا کہ جو ان میں سے زیادہ تندرست ہو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زباہ کر دوں میں نے دیکھا سب سے تندرست بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا اس کے علاوہ بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ موجود تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا وہ برطن لیا جس میں وہ دودھ نہیں دھویا کرتے تھے پھر میں نے اس برطن میں دودھ نکال لیا یہاں تک کہ وہ برطن بھر گیا چنانچہ میں وہ دودھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اشرب تم شرابکم اللیلتا کیا تم لوگوں نے رات کا دودھ پی لیا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پہلے دودھ نوش فرمائیں میں پھر بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور مجھے بھی دے دیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مزید پیئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پیا اور پھر مجھے دے دیا جب میں نے دیکھا کہ آپ دودھ پی کر آسودہ ہو گئے اور میں نے آپ کی دعا حاصل کر لی تو میں ہستے ہستے زمین پر گر گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے پھر فرمایا مقداد یہ تم کیا کر رہے ہو تم نے کوئی بری بات کی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے یہ حرکت کی تھی اور اپنی پوری داستان سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دودھ جو خلاف معمول نکلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی تو آپ نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہا تاکہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگہ لیتے اور وہ بھی یہ دودھ پی لیتے میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب جب آپ نے یہ رحمت حاصل کی اور آپ کے ساتھ میں نے بھی حاصل کی تو میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسے کوئی اور حاصل کرے یا نہ کرے رواہ مسلم والترمزیو اللہ 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 لے والدہ اور مجھے اس پر شکر ادا کرتا ہوں موسیقی